اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو زیار رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اہم خبر کے ساتھ گزشتہ چند مہینوں سے قادیانیوں کی سرگرمیاں پاکستان میں بڑھتی ہی نظر آ رہی ہیں اور قادیانیت نوازی کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرزئیوں نے پھر سے جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے یہی کامینوں نے مرہوم ظلفکار علی بٹو کے دور میں کیا تھا اور اس کی سپورٹ کر کے ان لوگوں نے اپنے راستے ہمبار کرنے کی کوشش کی کہ ہماری حکومت ہے تو ہم اس سے اپنے سیاسی اور مذہبی مفادات حاصل کریں گے وہاں پر اللہ تعالی نے ان کا حربہ ناکام بنایا اور اسی بٹو حکومت نے ہی قادیانیوں کو کافر قرار دے کر آئین پاکستان میں ان کا اقلیت کی حیثیت سے اندراج کر دیا اب جب امران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو ان کی تمام تر ہمدردیاں امران خان صاحب کے ساتھ نظر آئیں اور اس کے پیچھے بھی مقاصد وہی تھے کیونکہ امران خان صاحب کی کوئی ایک دو تقریر ایسی ان کے سامنے آئیں جن سے امران خان صاحب کے لبرل مائنڈڈ ہونے کا اندیہ ملتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ لو جی یہ حکمران جا ہے وہ ہمارے لئے صحیح رہے گا اور ہم اس سے اپنے گنونے مقاصد پورے کروائیں گے یہی وجہ ہے کہ امران خان کے آنے کے بعد متعدد واقعات ہو چکے ہیں مرضیوں کی بدماشی کے اور قادیانیت نوازی کے بھی آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکان کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈسکا میں ایک چوک تھا جس کا نام تھا ختم نبوت چوک اور اس کا نام تبدیل کر کے شاہین چوک رکھ دیا گیا جس کی نہ تو کوئی معقول وجہ بنتی ہے اور نہ ہی کوئی جواز بنتا ہے بلا وجہ ایک چوک کا نام جس کا نام ختم نبوت کے عقیدے سے ریلیٹڈ تھا اس کا نام تبدیل کرنا ظہر ہے یہ قادیانیت نوازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا فقط اس قادیانیت نوازی کے لیے جس سے ظہر ہوتا ہے کہ حکومت میں کچھ ایسے سانپ مجود ہیں جو در پردہ یا تو خود قادیانی ہیں یا قادیانیوں کے انتہائی درجہ کے پٹھو اور علاقار ہیں ابھی جو ہے وہ نیا معاملہ سامنے آیا ہے کہ دوہزار بیس کا جو حج پارم ہے اس میں سے ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے اس کو نکال دیا گیا ہے ہمیشہ سے حج پارم میں ایک حلف نامہ موجود ہوتا ہے جسے بھر کے ہر مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر اپنے ایمان کا برملہ اظہار کرتا ہے اور اس کا مقصد قادیانیوں اور مرضیوں جو کہ خود قوام دی کہتے ہیں کہ داخلے سے حرمین شریفین کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ حرمین شریفین میں کفار کا داخلہ منہ ہے اور یہ ہر مسلم حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ جب بھی حجاج کرام کو حج کے لئے بیجتے ہیں تو ان کی چھانبین وہ اپنے طور پر کر کے بیجیں تاکہ کوئی کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے بیس میں حرمین شریفین نہ جا سکے تو اسی لحاظ سے حکومت پاکستان نے بھی اقدامات کیے ہوئے تھے اور جن میں سے ایک اقدام حج پارم میں موجود ختم نبوت کا حلف نامہ تھا عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر اور دیگر رہنماؤں نے اپنے اخباری بیان میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت آئے روز دین دشمنی اور قادیانیت نوازی کے بدترین اقدامات کر رہی ہے ختم نبوت کا حلف نامہ انٹری فارم میں درج کیا جائے واضح رہے ہیں کہ دوزار انیس کا جو حج فارم تھا اس میں مندرجات اور عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ ایک ساتھ تھے جو کہ حج کی درخواست دینے والوں کو فراہم کیا جاتا تھا اور وہ پورا فارم پڑھنے کے بعد اور حلف نامے پر دستخط کرنے کے بعد جمع کرائے جاتے تھے اس بار دوزار بیس کے حج فارم کو مزید پچیدہ بنا دیا گیا ہے اور اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلی انٹری ہے اس کو بھرنے کے بعد دوسرے فارم جس پر ختم نبوت کا حلف نامہ ہے اس پر حجی کے دستخط کرائے جائیں گے یعنی کہ پہلے ایک ہی فارم ہوتا تھا اس میں تمام اندرجات بھی ہوتے تھے اور ختم نبوت کا حلف نامہ بھی اسی میں ہوتا تھا اب ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے کہ اس فارم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور پہلے والا جو فارم ہے اس میں سے ختم نبوت کا حلف نامہ نکال دیا گیا ہے اب اس کو بھرنے کے بعد اس میں ختم نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے حجی جو ہے وہ اپنی درخواست دیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا فارم ہوگا جو اس درخواست کی منظوری کے بعد دوسرے فارم پر حجی کے دستخط کروائے جائیں گے جس پر ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کے ایوانوں میں چھپے قادیانیت نواز اناثر کی کاروائی ہے جو کسی بڑے فتنے کی نشاندہ ہی کر رہی ہے اس لیے کہ یہ حکومت تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ دوسرے فارم پر حلف نامہ موجود ہے لیکن آئندہ سالوں میں صرف اسی فارم کو حتمی اور آخری بنا کر اس حلف نامہ فارم کو بالکل ہی نکال دیا جائے گا بالکل ہی ختم کر دیں گے یعنی کہ اب کی بار لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دو حصے میں تقسیم کیا ایک حصے سے ختم نبوت کا جو حلف نامہ تھا وہ ختم کیا اور دوسرے فارم پر ختم نبوت کا حلف نامہ ان کے مطابق رکھا گیا ہے اب اگلی بار جس فارم پر ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہے اس کو غیر ضروری قرار دے کر ختم کر دیں گے اور پہلے والا کہیں گے بس یہی ایک فارم اب سے لگو ہوگا اور یہی کافی ہے اور اگر کوئی سوال کرے گا کہ بھئی اس فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ موجود تک کہاں گیا یعنی دوزار اکیس میں جب اگر لوگ سوال کریں گے کہ بھئی اس میں تو ختم نبوت کا حلف نامہ تک کہاں گیا وہ تو پھر یہ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ دیکھو جی دوزار بیس والا جو فارم تھا اس میں بھی تو ختم نبوت کا حلف نامہ موجود نہیں تھا تب بھی تو لوگ گئے ہیں تب تو آپ نے کوئی طرح نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے جو صرف ختم نبوت کا حلف نامہ ریموو کرنے کے لیے رچائی گئی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دوزار انیس کا جو حج فارم ہے اس کو بے این ہی ختم نبوت کے حلف نامے سمیت بحال کیا جائے ہم کسی طور بھی ختم نبوت کے حلف نامے کو ریموو کیا جانا برداشت نہیں کریں گے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے مرزائیوں کی بدماشیاں پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں ابھی چند دن پہلے کوٹلی ازاد کشمیر میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک مسجد کا راستہ بند کیا اسی مسجد میں جو ہے وہ آنے جانے والے نمازیوں کو وہ تنگ کرتے آ رہے ہیں پچھلے چھ سالوں سے یہاں تک جب وہ مسجد بنائی گئی تھی تو بنانے والے پر بھی مرزائیوں نے تشدد کیا تھا جو بچارہ تقریباً ایک ہفتے تک ہسپتال میں زیرے راج رہا ہے اس کے بعد بھی جب بھی نمازی وہاں آتے جاتے تھے تو ان کو گالی گلوش مارا پیٹا جاتا تھا تو یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہو رہا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے اناثر ہیں جو یا تو خود قادیانی ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ شدید قسم کے قادیانی نواز ہیں جن کی پشت پناہی ہے یہی وجہ ہے کہ مرزائی اب پھر بدماشی کرنے پر اتر آئے ہوئے ہیں لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم یہ بدماشی کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اتجاج کریں گے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہوں اور پاکستان میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ